سویزر لینڈ جنیوہ پریس کلپ میں مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان سے حوریت رہنماؤں کے علاوہ یورپ کے مختلف شہروں سے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے مزید بتائیں گے ناصر اکبال مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال اور جاری ظلم و بربریت کے خلاف سویزر لینڈ جنیوہ پریس کلپ میں مسئلہ کشمیر پر تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام ایک سیمینار کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستان سے آئے حوریت رہنماؤں الطاف وانی حسن بینا سردار امجد یوسف تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنماؤں رانا بشارت تحریک حقہ خودرادیت کے چیئرمن راجہ نجابت حسین اور کشمیری پاکستانی کمیونٹی کی کسیر تعداد بھی شرک ہوئی اور یہ طرح انما الطاف وانی ڈاکٹر اندلیب یونس اور دیگر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا ہم دنیا سے کشمیری کے اوپر ایکشن چاہتے ہیں دستان نے جو اقدامات کیے ان کو کنڈم کیا ان کو کہا یہ انٹالریبل ہیں اسی سلفلے میں کشمیریوں نے یہاں پر قوائم متحدہ کی ہیم ریٹس کانسل کے باہر اور یہاں جنیوہ پریس کلپ میں بھی اس سلفلے میں ایک سیمینار کیا جس میں ان اشیوز کو ہائلائٹ کیا گیا مکررین کا کہنا تھا کہ اقوام مدہدہ اپنی زمانداریوں کو پورا کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں اپنا برپور کردار ادا کرے مکررین نے بھارتی حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مودی فوری طور پر کشمیر سے اپنا غاسبانہ قبضہ ختم کردے ہوئے اپنی فوجیں فورا نکالے کشمیر کے مسئلہ کو انشاءاللہ ہم ہر فارم پر اٹھا رہے ہیں اور جناٹر نیشن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو یو این کی تمام جو قرازاتیں پاس ہو چکی ہیں اس کے مطابق حال کیا جائے میڈیوں کے ساتھ ہم ازاری جگجیتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان میڈیا سے باتشید کرتے ہیں شرکان بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف وزیوں کو بند کرنے کا بھی کہا پاکستان کشمیر کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ وہ پاکستان کو کشمیر کو ازار کشمیر کی طرح اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے بیسیک پرپس یہ ہے کہ ہیمن رائٹ وائیولیشن ہو رہی ہے بہت بڑے لیول پر ہو رہی ہے میرا تعلق مقبوزہ کشمیر زلہ بڑگام سے ہے اور اس وقت ہم مقبوزہ کشمیر جو کرفی اور جو ظلم اور ستم کا وہاں جو بازار گرم رکھا ہے اندوستان سرکار نے اس کے خلاف پوری دنیا کے جو علمبردار ہے ہیمن رائٹ کے ان کو جگانے کے لیے ہم کھڑے ہیں